آپ کے پاس کچھ اور چیزیں نہیں ملی بھائی گراؤنڈ اچھا کرو نیچے گاز صحیح ہو پلیئرز کو بولو پھدڑا آپ کی یہ دیوٹی ہے گراؤنڈ کے اوپر جب گراؤنڈ میں جب کیا چاہے گا نیچے معامل آپ کے لیے وہ گدہ رکھا جائے گا کہ معامل آپ کے میٹرس بچھاؤ آپ کیا چاہ رہا جی پکڑو کہ یہ ہائی پرفرمنس سینٹر کے اندر یہ آپ کی فسیلٹیز ہیں اور یہ بینلہ کومی ٹیم ہے یہ کوئی گلی محلے کی ٹیم نہیں ہے یہ میری ٹیم نہیں ہے کہ میں گدے لگا کر ان سے یہ کچھ کرو یہ پاکستان کی رمائندہ ٹیم ہے اور انہیں یہ پریکٹس کروائے جا رہی اور اس طریقے سے ان سے یہ سب کچھ کروائے جا رہے ہیں انڈین ظاہر ہے مزاق اڑا رہے ہیں اور بنتا بھی ہے بلکہ پوری دنیا احران ہے کہ یہ کر کے آ رہے ہیں ہم ہمیشہ اپنی ٹیم میں اس طرح کا پلیئر ڈھونڈتے رہتے ہیں جو مشکل وقت میں پاکستان پر ڈیوز کرتا ہے جب سے میں نے ایک پکٹ دیکھنا شروع کی ہے تو جب ہماری ٹیم کھیل رہی ہوتی ہے تو ہم ہمیشہ فیلنگ کا رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے جو فیلڈرز ہیں ان سے کچھ نہیں پکڑے جاتے ہیں وہ مس فیلڈ کرتے ہیں اس کے اوپر پوری دنیا ہنس رہی ہے اور لیٹرلی بڑا عجیب سب ہی ہے یہ رہے سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ یہ پاکستان کی انٹرنیشنل ہم تو بکھاری ہیں ہم کنگلے ہیں ہم کبھی کیوں اس طرح کی باتیں کریں گے اب مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر اتنی زیادہ شرم محسوس ہوئی ہے اتنی زیادہ شرم محسوس ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا میں اس طرح گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ میری اپنی تو ہے نہیں نمسکار دوستو جہن جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا پاکستان کے انٹرنیشنل کھلاری کی آج انٹرنیشنل بیجتی ہو رہی ہے ساتھی پاکستانی کھلاریوں کی آج بول کھول دی پاکستانی کھلاری ورلڈ کپ ٹیو ٹو 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 کے پہلے فٹ نہیں تھے پاکستانی کرکٹ ٹیم ان دنوں میدان کے اندر اور باہر دونوں جگہ چرچہ میں ہے حالی میں آئی سی سی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کرکٹ کی ٹیم کے لیے نراسہ بھری استحتی رہی سپر اوور میں امریکہ سے ہار اور پھر بھارت سے ہار ان کے خراب پردرشن کو دکھاتا ہے کینیڈا کے خلاف خراب بلے باجی اور آئیلنڈ کے خلاف معاملی جیت کے ان کی کمزوری کو اجاگر کر دیا پاکستان سپر ایٹ میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا پایا اس خراب پردرشن کے بعد پاکستانی ٹیم کا ایک پری سیزن ٹریننگ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے جس میں انہیں سوشل میڈیا پر ٹرول کا نشانہ بنا دیا ہے ویڈیو میں کراچی میں ہو رہے ہیں پری سیزن کیمپ میں کوچنگ پریکٹس کے لیے گدو کا استعمال کر رہے ہیں امام حق جیسے کھلاڑی کوچ مسعود کی نگرانی میں گدو پر چھلانگ لگا کر کیچ پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں آئیے ہم پوری ویڈیو دیکھتے ہیں ایک خواب سنی ہوگی کہ باتیں کروڑوں کی اور دکان پکڑوں کی ایسا ہی حساب ہے ہم پاکستانیوں کا ایسا ہی حساب ہے پی سی بی کا باتیں کروڑوں کی دکان پکڑوں کی ہم پاکستانی پتہ پھر جب مچھر جاتے ہیں جب اپنے آپ سے باہر ہو جاتے ہیں تو ہم پتہ کس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ یار پی ایس انا آئی پی ایل کا باپ ہے ایڈین ٹیم پاکستان ٹیم سے نیچے ہے پی سی بی کے پاس بڑا پیسہ ہے بی سی سی کے پاس کئی پیسہ نہیں ہے ہم جب اپنے آپ سے باہر ہوتے ہیں پھر ہم لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح کی باتیں پاگل ہی کرتے ہیں چونکہ جو اکل ماند بندے ہوتے ہیں وہ پہلے اپنے گلے بان میں جانگتے ہیں اور ان کو پتہ لگتا کہ ہم تو کنگلے ہیں ہم تو بکھاری ہیں ہم کنگلے ہیں ہم کبھی کیوں اس طرح کی باتیں کریں گے اب مجھے یہ ویڈیو دیکھ کر اتنی زیادہ شرم محسوس ہوئی ہے اتنی زیادہ شرم محسوس ہوئی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا کتنا میں اس طرح گلٹی فیل کر رہا ہوں کہ میری اپنی تو ہے نہیں لیکن میں جدہ رہتا ہوں نا جس ٹیم کو میں سپورٹ کرتا ہوں یہ اس کی ٹیم ہے آپ کو بتا ہے کہ دوزار چوبیس چل رہا ہے اور دوزار چوبیس میں جو ٹریننگ ہوتی ہے جو کیچنگ پریکٹسیز ہوتی ہیں وہ کتنی جو بھی ٹکنالوجی کا دور چل رہا ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے کروائی جاتی ہیں اب پاکستان ٹیم کی سار ایک ٹریننگ ٹریننگ میں پریکٹس ویڈیو نکلی ہے کیچنگ پریکٹس کی وہ جو میٹریس نہیں ہوتے گدے جس کو پنجابی میں گدے بولتے ہیں جو بیٹ کے اوپر گدے رکھے جاتے ہیں میٹریس اور وہ بھی ایک تو تنہ نئے گدے سار پرانے گدے 42 سال پرانے کچھ ستر سار پرانے گدوں کے اوپر ہماری پاکستان کی ٹیم کیچنگ پریکٹس کر رہی ہے اور لانت ہے آپ کی شکلوں کے اوپر ہے یہ ہے پی سی بی یہ پی سی بی ہے نہیں یہ ہے یہ یہ وہ ہم کو دکھا رہے ہو مطلب کیا ہے پیسہ آپ کے پاس ہے نہیں پراپر پلیئرز کو کیچ کروانے کے لیے آپ کے پاس کچھ انتظام ہے نہیں وہ گدے راکے نا پانچ ساتھ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہو پانچ ساتھ گدے راک کر اس طرح اور اس کے اوپر گندے ترین سمیل آ رہی ہے ان گدوں سے پتہ چل رہا ہے یار کہ روڑی کے اوپر نا کچھرے میں یہ گدے پڑے ہوئے تھے یہ میٹریس گدے جو ہے وہ یہ کچھرے میں پڑے ہوئے تھے ادھر سے اٹھا کر لائے گئے ہیں اور ادھر پاکستانی پلیئرز اس کے اوپر جو ہے وہ پریکٹس کر رہے ہیں کیچنگ پریکٹس کر رہے ہیں آپ انگلینڈ کی کیچنگ میں انگلینڈ کی جب کیچنگ پریکٹس ویڈیوز دیکھتے ہوں مزہ آ رہتا ہے میں جب انڈیا کی کیچنگ پریکٹس ویڈیوز دیکھتے ہوں مزہ آ رہتا ہے بقائدہ انہوں نے وہ شارڈز پہنے ہوتے ہیں بقائدہ ہاتھ میں جو ہے انہوں نے وہ گلوز آہاف والے پہنے ہوتے ہیں اور بقائدہ وہ آرام سے کیچنگ پریکٹسز کر رہے ہوتے ہیں ان کا جو کوچ ہوتا ہے جو کیچ ان کو کروار ہوتا ہے وہ ایک پروفیشنل بندہ ہوتا ہے پروفیشنل سٹیڈیمز ہوتے ہیں پروفیشنل انویرمنٹس ان کو دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر ان کو کیچنگ پریکٹیس کروائی جاتے ہیں جو بھی ان کے کرکٹیس ہے ہمارا ایک وہ کہتا ہے نا ہے ایک وہ جی ہے وہ پھدڑ پھانے میں انہوں نے وہ گراؤنڈ ہے جس کے اوپر اتنی اتنی گھاس ہے کوئی اس کے اوپر گھاس کا انتظام نہیں ہے اس کو پر گدے راکے ہمارے انٹرنیشنل پلیئرز اس کے اوپر پریکٹیس کر رہے ہیں آپ ہمارا سارا ہم باتیں بڑی کرتے ہیں کہ پی اصل باہر پہ آئی پی آل کا ہمارے پاس بڑا پیسہ ہے اس لیے تو آپ کی کرکٹ کا آپ کی فیلڈنگ کا لوگ مزاگ اڑاتے ہیں کہ آپ کے دنیا میں سب سے زیادہ چومو فیلڈر جو ہے نا جو چومو فیلڈر جو گلتے فیلڈر ہے وہ پاکستان پر ڈیوز کرتا ہے سارے اسی وجہ سے پر ڈیوز ہوتے ہیں نا ان جیسے گندے گندے میٹریس کے اوپر آپ فیلڈنگ کروا رہے ہو مطلب آپ کے پاس کچھ اور چیزیں نہیں ملی بھائی گراؤنڈ اچھا کرو نیچے گاز صحیح ہو پلیئرز کو بولو پھدڑ آپ کی یہ دیوٹی ہے گراؤنڈ کے اوپر کیا جب گراؤنڈ میں جب کیا چاہے گا نیچے معمول آپ کے لیے گراؤنڈ رکھا جائے گا کہ معمول آکر میٹریس بچھاؤ آپ کیا چاہ رہا جی پکڑو ایک الیکٹریشن کو بھی شامل کر دیا گیا ہے بجلی کی جو تاری شارع ٹھیک کرتا ہے اسے بھی شامل کر دیا گیا ہے تو ایک الیکٹریشن پاکستانی کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے اندر شامل ہے ویمن کرکٹ ٹیم ایک پولیس والی کے حوالے کر دے گی گئے پولیس والی انہیں ٹرین کرے گی اس کے اوپر پوری دنیا ہنس رہی ہے اور لیٹرلی بڑا عجیب سب ہی ہے ویرہ سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے کہ یہ پاکستان کی انٹرنیشنل کے ٹیم کے ٹریننگ اس طرح سے گدے لگا کر ٹریننگ ہو رہی ہے جب تک آپ یہ گدوں کے اوپر اور یہ کالے گدوں کے اوپر تیل لگا ہوا ہے اور آپ اس طرح سے ٹریننگ کرویں گے تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہائی پرفومنس سنٹر کے اندر یہ آپ کی فسلیٹیز ہیں اور یہ بینلہ کومی ٹیم ہے یہ کوئی گلی محلے کی ٹیم نہیں ہے یہ میری ٹیم نہیں ہے کہ میں گدے لگا کر ان سے یہ کچھ کرو ہوں یہ پاکستان کی رمائندہ ٹیم ہے اور انہیں یہ پرکٹس کروائے جا رہی ہے اور اس طریقے سے ان سے یہ سب کچھ کروائے جا رہے ہیں انڈین ظاہرہ مزاک اڑا رہے ہیں اور بنتا بھی ہے بلکہ پوری دنیا احران ہے کہ یہ کہر کے آ رہے ہیں یہ کرکٹک نیشن ہے یہ عمران خان کا ملک ہے کرکٹ کے حوالے سے یہ جعوید میاں داد کا ملک ہے یہ دا گریٹ مجیشن وسیم اکرم کا ملک ہے یہ وقار یونس کا ملک ہے سکی سکلان مشتاق دنیا کو دوسرا دینے والا اس کا ملک ہے جس کا تعرف کرکٹ ہے لیکن یہ گدے اب اس کا تعرف بن گئے ہیں بڑی بدقسمتی ہے لیکن this is a reality آج ہو کے اب سامنے آ رہی ہے اور بڑے خوف ناک reality اب یہ شہد جیٹ صاحب ٹویٹ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بلال افضل electrical engineer ہیں اور cricket board میں selection committee میں parachute کے ذریعے آہ گسائے گئے ہیں شامل کیے گئے ہیں قومی ٹیم کی selection اب electrical engineer کریں گے تو پاکستان کے خواب جیتے گئے یعنی موسیٰ نقوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں electrical engineer ہیں بجلی کی تاریں کہاں سے گزرنی ہے کہاں سے نہیں دیوار میں کتنا سراخ کر کے بجلی کی تار گزرنی ہے کتنی تار میں کتنا کرنٹ ہے کتنا جھڑکا لگ سکتا ہے تو یہ جھڑکا تو انہوں نے پتہ نہیں کدھر لگایا لیکن ہی در پاکستانی کرکٹ ٹیم کو اور پاکستانی قوم کو انہوں نے جھڑکا لگا دی ہے چار سو چالیس وٹ کا ہمیں جھڑکے ہی ہمارے